آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے یہ چودہ مئی کا فیصلہ جو ہے سمپل بات ہے آئین ہے آئین کی کتاب میں نوے دن لکھا گیا نوے دن کا فیصلہ دے دیا سپریم کورٹ نے اب اس پر الیکشن ہو جائے نہیں ہوا فیصلے پر عمل درامت تو پھر توہین عدالت کی کاروائی ہو جائے دونوں کام نہیں ہو سر دیکھیں فیصلہ دینا سپریم کورٹ کا کام ہے اور سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے آپ اس کو غلط کہیں یا صحیح کہیں ایک فیصلہ دیا ہے اور اس فیصلے پر عمل درامت نہیں ہو سکا اور یہ فیصلہ ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ آیا ہے اور دونوں دفعہ ہی عمل درامت نہیں ہوا اور اب جو ریویو اس وقت بھی زیر سماعت ہے اور اس ریویو کو بھی آپ دیکھ لیں اس ریویو کے ہوتے ہوئے نئی قانون سازی بھی جیسا کہ بھی مریم بتا رہی تھی تین نے بل بنائے گئے اور اس کی اوپر سپریم کورٹ نے سٹے بھی دیا تقسیم تو ہمیں نظر آ رہی ہے مگر دوسری جانب جو چیف جسٹس کا یا تین رکنی ہم خیال بنچ کا جو فیصلہ تھا جس کو اب ایک ٹرمنالوجی انٹروڈیوس بھی ہمارے ایک پینلس دوست نے کروائی تھی اس میں اب یہاں پر ہوا یہ ہے کہ چیف جسٹس آب پاکستان نے فیصلہ سنا دیا اس فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوا اس کے بعد میری جو اطلاعات ہیں ہمارے پاس سب کے پاس ہی اطلاعات ہیں کہ تو سم ایکسٹینڈ چیف جسٹس خواہاں تھے کہ توہین عدالت کی کاروائی انیشیئٹ کی جائے مگر شاید ان کے ساتھ ججز نے اتفاق نہیں کیا اور توہین عدالت کی کاروائی کو سکپ کیا گیا اور معاملہ ریویو میں چلا گیا اور ابھی بھی ریویو سنا جا رہا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے اب بھی ایکسپیکٹ کو چل کے یہ کر رہے ہیں کہ شاید کوئی ابزرویشن سپریم کورٹ کی جانب سے آ سکتی ہیں مگر اب بے شک ابزرویشن سپریم کورٹ دے دے فیصلہ دے دے اب پانی سر سے گزر چکا ہے اور جب فیصلے پر امپلیمنٹیشن کرانے کا وقت تھا وہ وقت بھی اب گزر چکا ہے اور اب بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ جو تقسیم تھی اس کے وجہ سے جو سپریم کورٹ ہے وہ اپنے ہی فیصلوں پر عمل درامت کرانے میں مکمل طور پر اب ناکام ہو چکی ہے یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم قیال بینچ کی جو اسطلاح ہے یہ ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوئے میرا خیال ہے حسنات ملک صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے لائک مائنڈڈ جیجز کی جو ٹام ہے وہ شاید پہلی مرتبہ اپنی سٹوریز میں استعمال کرنا شروع کی لیکن مجھے سوال جو ہے وہ موسن اجاز صاحب سے کرنا موسن اجاز صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو عمرتہ بندیال صاحب کا دور ہے اس میں انہوں نے کوئی خاص کوئی سو موٹو نوٹس تو نہیں لیے وہ غالباً قاسم سوری والی رولنگ کا معاملہ تھا ارشن شریف کیس اور پھر یہ انتخابات کیس اس کے علاوہ شاید انہوں نے سو موٹو نوٹسز نہیں لیے تو ایک دور تو ہم نے وہ بھی دیکھا ہے ساکب نصار صاحب کا تھا یا پھر افتخار چودری صاحب کا روزانہ دو دو سو موٹو نوٹس بھی ہو جاتے تھے ایک کے بعد ایک سمات چل رہی ہے بینچ چل رہی ہے ابھی عمرتہ بندیال صاحب کے اوپر جو اتنی تنقید حکومت کی طرف سے ہوتی ہے صرف تین سو موٹو نوٹسز لی ہیں کوئی ایسا کوئی فیصلہ نہیں جس نے اس حکومت کو کوئی بہت کوئی ٹف ٹائم دے دیا ہو پھر ان کے اوپر اتنی تنقید دیکھیں اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں جیڈیشل ایکٹیوزم تو نہیں تھا سو موٹو نوٹسز صرف ہارڈلی تین ہی تھے جن میں ہے کہ یہ الیکشنز والا تھا ایک وہ سو موٹو تھا جس کے نتیجے میں موجودہ حکومت جو ہے وہ بنی تھی نو کانفیڈنس موشن پر ووٹنگ کے بعد لیکن آپ دیکھیں کہ جو ہی جب سے موجودہ چیف جسس نے اپنے حدے کا حلف لیا تھا تو اس کے بعد نیچرلی یہ نو کانفیڈنس چند ماہ کے بعد ہی نو کانفیڈنس موشن والا معاملہ آ گیا پھر وزیراعلا پنجاب والا معاملہ آ گیا آرٹیکل 63 والا معاملہ پہلے سے چل رہا تھا پھر نیپ تر امیم کیس جو سب سے بڑا اس گورنمنٹ نے سب سے پہلی جو چیز کی آکے وہ نیپ تر امیم کی ہوں وہ پھر بعد میں وہ بھی چیلنج ہو گئی پھر یہ الیکشن والا معاملہ آ گیا تو یہ بہت سارے معاملات سپریم پورڈ آف پاکستان میں آ گئے اور دیکھیں الیکشن کے حوالے سے جس طرح اب یہ بات بھی کر رہے تھے تو آج اب الیکشن کا معاملہ ٹیک اپ ہوا جب پہلی دفعہ دو ججز نے لکھا کہ جی یہ آرٹیکل ٹو ٹو فور بڑا واضح ہے الیکشن کے حوالے سے کہ نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے جب اسیمبلی ڈیزولف ہو جائے اس پر جب عمل نہیں ہوا تو پھر آپ کو کوئی نیرٹیف تو چاہیے تھا پھر وہ نیرٹیف انہوں نے لیا جیجز کو آئی میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اس طرح پریس کانفرنس میں کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وزراء سپریم کورٹ کو اس طرح سے ٹارگٹ کریں گے کچھ پلٹیکل گروپس سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر آ کر اس طرح کی گفتگو کریں گے جو شاید اب اپنے ٹی وی چینل پر چلا بھی نہ سکیں تو یہ ساری چیزیں کسی نے سوچی نہیں تھی لیکن یہ ہوئی اس پاکستان میں تو جس طرح میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ اب سٹینڈرڈ یہ سیٹ کر دیا گیا ہے اب اس سے اگلی جو بھی لڑائی ہوگی وہ ڈیفینٹلی اس سے اوپر جائے گی اس سے نیچے تو نہیں آئے گی تو جوڈیشل ایکٹیوزم نہیں تھا لیکن وہ معاملات نو کانفیڈنس موشن کے نتیجے میں جب یہ گورنمنٹ بنی تو اس کے بعد اس طرح کے بنے کے سپریم کورٹ میں بہت سارے ہائی پروفائل کیسز آئے اور اب وہ مریم نواز صاحبہ وہ آپ کا کوئی جواب دینا چاہتے ہیں یہاں پر ہم جو سارے غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیوزم کی جو ٹام ہے اس کو صرف اس سنس میں لیتے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیوزم کا مطلب ہے سو موٹوز لینا جوڈیشل ایکٹیوزم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے حکومت کی طرف سے وہ سارے چیزیں سپریم کورٹ کے اندر آرہی ہیں اور پھر سپریم کورٹ ان چیزوں کی اوپر الیکٹیس شو نہیں کری بلکہ ہر ایک چیز کی اوپر آرہی ہے لیکن سپریم کورٹ جو ہے اس کے اوپر مسلسل آرہی ہے سٹے دے رہی ہے کانون سازیوں کی اوپر اور وہ سارے جو جو کچھ بھی کر رہی ہے تنقید کر رہی ہے سپریم کورٹ اس سارے ڈیویٹ کا حصہ خود بھی ہے جو گرمنٹ کی طرف سے ایک دن کہا جاتا ہے اگلے دن ریمارکس کی صورت میں مجھلے ایک ڈیٹھ سال سے صرف گلزار صاحب کا دور تھا جو بہت خاموش تھا اس کے بعد اور اس سے پہلے تو سمجھتے ہیں گلزار صاحب سے بھی زیادہ شاید خوزہ صاحب کا دور اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں تھا انہوں نے جاتے جاتے کافی ہے ہمیں دکھائے ہاں وہ جاتے ہیں وہ ایک تقریر بھی ان کی بڑی مشہور ہوئی تھی جو انہوں نے کی تھی فل کوٹ ریفرنس پر ہاں بلکل تو حسنات مجھے بتائے ہیں آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے جو بندیال صاحب کا دور ہے اس میں جب معاملہ ہے وہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ وہاں سے شروع ہو اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بائی ڈیزائن کیا گیا مریم نواز صاحبہ یہ مریم نواز نہیں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے انہوں نے سرگودہ میں جلسہ کیا تھا وہاں سے میرا خیال ہے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کریکٹ می اگر میں غلط کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے کیمپین سٹارٹ ہوئی ججز کی تصاویر لگائی گئیں اس کے بعد سپریم کورٹ کے حوالے سے جو لینگوئج جو گفتگو اس کے بعد والے فالونگ منس میں ہوئی اس کی تو تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی تو آپ کو کہہ لگتا ہے کہ یہ عدالتی تحمل یہ جوڈیشل رسٹرینٹ ہے کمزوری ہے کیوں اس کے اوپر سپریم کورٹ نے بڑا سخت موقف نہیں لیا دیکھیں ایک معاملے میں تو چیف جسیزو مرطاب اندیال کو کریڈٹ دیں کہ ان کے دور میں کوئی توہین حضرت کی کروائی نہیں ہوئی میکنمیٹی شو کرائی میں تو بڑے عرصے سے انہیں دیکھا ہے سپریم کورٹ میں یہ ویعت جج ہیں جو بڑا کوئی ان میں اس طرح نہیں ہے ان کے لیجے میں کوئی رہونات دیکھیں یا ہمیشہ جو ہے پلائٹ رہے ہیں ہمیشہ اور اس ٹیز میں ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے دور میں کوئی آپ کہیں کہ جنرلسٹ نے کسی نے کچھ بھی لکھ دیا ہے تو اس کو انہوں نے اگنور کیا ہے حالانکہ کئی دفعہ ہم سے بھی غلطی ہوئی ہیں بہت سے چیزوں میں میں بھی اور کچھ چیزیں غلط بہت زیادہ تنقید ان کے حوالے سے غلط بھی ہوئی ہے لیکن انہوں نے اس کو اگنور کیا ہے اب جسیز قاضی فائیسہ کے لیے بھی بڑا چیننج ہے کہ کیا وہ بھی اسی طرح میگنیمیٹی اسی طرح سبر کریں گے اس طرح موجودہ چیف جسیز نے کیا باقی جو معاملہ ہے وہ دیکھیں جسیز بندیال اور ان کے جو آپ کہتے ہیں ہم خیال جائے یہ وہ لوگ ہیں جو ساکب نصار صاحب کے دور سے اور اس جورسپورڈنس کو بارو کر رہے ہیں اور اس یہ ساکب نصار صاحب کا جو گروپ ہے وہ بیسیکلی یہ اب اس میں جسیز اجاز بھی ہیں جسیز منیب بھی ہیں جسیز بندیال بھی ہیں تو یہ جو پنامہ کے بعد جورسپورڈنس ایوال ہوئی اور سب سے زیادہ ٹاف ٹائم اس وقت نون لیگ کو ملا تو نون لیگ تو اگریفڈ ہے جسیز کے حوالے سے اور اس وجہ سے اب ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو معاملات ٹھیک ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی نیریٹیف بنانا ہے تو اب وہ ظاہر ہے انہوں نے جسیز کے خلاف ہی نیریٹیف بنانا ہے پھر جسیز کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی تعلقات اس طرح نہیں ہیں جب اسٹیبلشمنٹ کی بھی سپورٹ نہ ہو تو پھر حکومت اور نون لیگ کو بھی اس کا موقع مل رہا ہے اور وہ اس کو ایڈوانٹیج کو فائدہ اٹھا رہے ہیں موجودہ چیف جسیز سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے انٹرنالی سپریم کورٹ میں حالات ٹھیک کرنے کے لیے اس طرح ایفرڈ نہیں کی جسیز قاضی فائیسہ کو جس طرح انہوں نے اپنے ابھی اس نوٹ میں شکوا کیا کہ سوہ ڈیڑھ سال آپ نے کسی معاملے میں بھی ہائی پرفائل کیس ہو ایڈمیسٹیٹیو معاملہ ہو تو آپ نے مجھے پوچھ لیں کسی معاملے بھی مشاورت نہیں کی ماضی میں گلزار احمد صاحب جو چیف جسیز سے انہوں نے ہر بات میں آپ سے مشورہ لیا آپ کو بینچ کیسا بنایا تو جو چیف جسیز صاحب نے سپریم کورٹ چلائی اپنے ہمخیاج ہے اس کے ساتھ یا اپنے دھڑے کے ساتھ وہ اس کا ان کو نقصان ہوا اور اس سے وہ خود بھی کمزور ہوئی ہے مولا الہتھاٹی بھی اس کی سپریم کورٹ کی ایروڈ ہوئی اور اس کا ایڈوانٹیج حکومت کو ہوا اگر سپریم کورٹ یونائٹ ہو تو میرا نہیں خیال اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا مشکل ہو کہ سپریم کورٹ کو سپریم کٹرول کرنا کہ سپریم کورٹ کے پاس بڑی ڈیجورپ پاور ہے ہم نے دیکھا ہے آسے صحیح خوصہ صاحب کے آخری دنوں میں جب ایک پٹیشن آئی تھی آرمی چیف کی ایکسنشن کا معاملہ آیا تھا تو آخر میں یہ صورتی حال ہوئی کہ آرمی چیف خود وہ کتابیں اٹھا کے جو ہے وکیل کو تیاری کر آ رہے تھے تو یہ بھی دیکھا ہے سپریم کورٹ میں ہم نے کہ جب وہ ان کے پاس بھی بہت بڑی اور افتخار مومنچوری کے دور میں ہم نے چیزیں دیکھی مطلب یہ آ رہا ہے کہ جب یونیٹی نہیں ہے تو پھر اس کا ایڈوانٹی سب کو مرے رہے ہیں مجھے بہت کوئکلی محسن آپ یہ بات بتا دیجئے گا پھر بریک کے بعد جو ہے وہ ہم مریم نواز صاحبہ سے آغاز کریں گے آپ مجھے کیا بتائیں کہ یہ جو good to see you کے اوپر controversy create ہوئی یہ اتنی کوئی unusual بات تھی یہ عدالت میں ایک جج کے جانب سے ایک شخص جو ملزم کے طور پر اگر پیش ہوا ہے یا پیش ہوا ہے کسی بھی معاملے میں اس کو عدالت کی طرف سے کہنا good to see you وہ بہت اچمبے کی بات تھی دیکھیں جو میں نے پریکٹس دیکھی موجودہ چیف جسس جب بھی کوئی اس طرح کا ملک کیس آتا ہے تو وہ عام طور پر اس طرح کی جو gratings یا اس طرح کی جو الفاظ کٹیس رہا ہے ادا کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا نو کانفیڈنس والے معاملے کے دوران موجودہ وزیراعظم صاحب یہ کوٹ میں آگئے تھے بلاول بھٹو آئے تھے اور بڑی تعریف کی تھی شہباز شریف صاحب کی اور بلاول بھٹو صاحب کی اس وقت چیف جسس بندیال صاحب نے تو یہ ان کے مطلب یہ بڑے مطلب اس طرح کی الفاظ ہم نے پہلے بھی سنے تو نہیں تھی لیکن جس طرح میں پہلے بھی بتایا کہ وہ جب آپ نے target کرنا ہو کسی چیز کو تو پھر آپ اتنی اتنی چیزیں ڈھونڈتے ہیں اور اس کو پھر target کر کے تو شروع کر دیتے ہیں نیریٹیو بنانا ہو تو پھر نیریٹیو بنانا ہو تو پھر یہ آپ کو مطلب بس یہ مل جاتی ہیں چیزیں اور پھر وہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک مکمل طریقے سے وہ press conferences میں جلسوں میں اپنے لوگوں کے ذریعے یہ باتیں پھر good to see you کو اتنا اچھالا گیا unfortunate ہے نہیں ہونا چاہیئے بارل بریک لیتے ہیں بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ زیادیو ہے زیادیو ہے